برنس کیسے آپ سب میں امید کرتی کہ آپ سب اچھے سنگر خوش ہوں گے اور الحمدللہ ہم نے بلدہ اچھے سا خوش ہیں ویلکم بیک میٹیوب چینل اور ابھی ٹائم ہو رہا ہے صبح کے بجرے ہیں دس اور میری جو چھوٹی والی خالہ ہے وہ آ چکی ہے وہ صبح سات بجی آگئی تھی اور اس لیے آج صبح سے جویں سب جاگ رہے ہیں کیونکہ خالہ کو صبح صبح پہنچنا تھا تو چھے بجے تو پھر اببہ اور بلال ان کو لانے گئے تھے سٹیشن تو اس وجہ سے سب صبح صبح چکے تھے پاچ بجے سے اور ناشتہ گرہ سب کچھ ہو چکا ہے سب بیٹھے ہیں کھانے کی تیاری چل رہی ہے ادھر جو ہے روم کی صفائی چل رہی تھی جو آنٹی آتی ہیں وہ سب جھالو پوچھا برطن سب کر رہی تھی ہمیں دیان نہیں دیا ہمیں دیان نہیں دیا ہمیں دیان نہیں دیا ہمیں دنوختہ جو رہی تھی کیا اور اور زیادہ حالہ جس چنا بنا ایسی اور سب جو بھی آلو کی سبزی تھی تو ناشتہ غیرہ سب ہو چکا ہے اور ابھی سب جو ہلکی اس اس ٹائم جو آج تھوڑا سام آسم ساپ ساپ لگ رہا ہے چاڑ دن سے تو اگدم کورا تھا بادل تھے آج تھوڑی سی روشٹی لگ رہی تو سب باہر بیٹھے ہوئے ہیں چھت پر یہاں پہ سائما پی اور سبینا پی بنا رہی ہیں رہے ہیں یہاں پی شہاکے ہیں ملانا نہیں ملائیں گے کوش نہیں ہوا پوری ملائی ہے یہ ملائی ہے یہ کل ہلی کا فنگشن یہاں پہ جو ہیں گتی بغیرہ آ رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ جو فرش لگے گا تو پورے گتی بچھیں گے اس کے اوپر سے فرش لگے گا اور بلال لوگ جو ہیں سب گتے غیرہ سب آگے ہیں لائٹ والے بھی آگے ہیں تو اس کی جو ہے سجاوٹ ابھی ہم لوگ ہو سکتا ہے رات میں کریں یا آپ بھی کل ہی کریں جیسا بھی ہوگا ابھی دیکھیں گے اور لائٹ والے بھی ابھی آگے ہیں تو فیلائٹ بھی گھر میں جو لگنا ہے سٹارٹ ہوگی وہ بھی میں ابھی آپ کو دکھاؤں گی فیلال در سارے گتے آگے سب رکھے جا رہے ہیں اور ابھی چار پانچ بجے میں اوپر آ رہی ہوں کسی کام کے لیے بلال ہم بولا ہے کام جو ہیں گدے لگ گئے ہیں اس طرح سے پورے ہم گدے لگا دیا ہے اور اس کے بعد جو ہے پھر یہاں پہ فرش لگے گا اور یہ ہے بلال باقی جتے گدے بچھے سب روم بھی لگیں تو لے کر جا رہا ہے اور ابھی جو یہاں پہ ڈکور بغیرہ کرنا ہے وہ سب باقی ہے پہلے ہم لوگ یہ فلور پوری وہ کر دیں فرش گدے لگ گئے اس پر جو ہے وہ جو بچھنا ہے وہ سب بچھا دیں پھر جو ہے سجاوٹ ہوگے اور گھر کی سجاوٹ جو لائٹو کہہ رہا ہے وہ سب لگ رہی ہیں تو ابھی وہ بھی دکھائیں گے پر اس کا جو اصلی ہے وہ تو رات میں ہی دکھے گی جب لائٹیں ساری آن ہوں گی موسطفیہ سیدہ جائیے سامل کے جائیے گا مصطفہ نہیں جائے گا سہیدہ مصطفہ نہیں جا رہا ہے آپ بھی آ جائیے نا اور یہاں پہ جو ہے فرش جو ہے سب ہو چکا ہے یہ بھی چکا ہے اس کے اوپر سے یہ لگ رہی ہے خالین جو کی بہت ہی پیاری لگ رہی ہے یہ والا کام ہو چکا ہے اب بچا ہے اب بچا ہے جو ہم لوگ ہلڈی کا جو وہ سجائیں گے ڈیکوریٹ کریں گے بس والا کام بچا ہے وہ بھی کریں گے شام کو اور ابھی جو ہے دو بج رہے ہیں اور ابھی تو کھانا وانا ہوگا تو بس اب چلتے ہیں اوپر اور دیکھتے ہیں کہ یہ وہاں کیا آپ کے ہو رہا ہے وہاں کیا ہو رہا ہے اور یہ نیچے والا جو ہولے وہ ماشاءاللہ سے کافی بڑا ہے بہت ہی اچھا بھی لگتا ہے جب یہاں پہ ساری چیزیں ایسے تو یہاں پہ جو چوکے غیرہ لگے رہتے ہیں پھر جب کوئی فنکشن ہوتا ہے کچھ کام ہوتے تھے یہاں پہ خالی کر دیا جاتا ہے اور ماشاءاللہ سے بہت ہی بڑا خوال ہے ہم لوگ کا تو سارا کام یہاں بڑی آسانی سو جاتا ہے اور ادھر جو چل لئی ہے گھر کی سجاوٹ اور یہ پوری سجاوٹ چل لئی ہے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے ابھی سے بھی لائٹیں تو نہیں سٹارٹ ہوئی ہیں پر ہاں جتی بھی لگ رہی ہے تو بہت ہی اچھا لگ رہا ہے رات میں یہ اور ہی خوبصورت لگے گی یہ ہے اندر کا بیو ساری لائٹس جو ہیں وہ لگ گئی تھی اور اب جو ہیں ساری لائٹیں جل لیے ماشاءاللہ سے اتنا چھل تب ہم ہاں کو پہر کا بیو بھی دکھائیں گے یہ ہے اندر سے ساری لائٹیں اور بہت ہی پیاری لگ رہی ہیں اور اب بھی میں کو باہر کی بھی لائٹس جکھاتے ہیں کی کیسی لگی ہیں ابھی ٹائم اور رات کی بج رہے ہیں آٹھ اور گھر جو ہے پورا سچ چکا ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے تو میں آگئی ہوں باہر آپ کو دکھانے کی کہ گھر کیسا لگ رہا ہے یہ ہی بہت دور جانا پڑے گا یہ رہا گھر یہ تو ادھر کا ایریا ہے سامنے کا یہ رہا گھر کی سجاوٹ ماشاءاللہ سے بہت ہی پیاری لگ رہا ہے اور اب دکھاتے ہیں اس سائٹ سے اور یہ رہا ادھر کا ایریا ملاغ بیمری آنے چاہیے ارے لو آگئے تم یہ رہا ادھر کا ایریا اور کتنا پیارا لگ رہا ہے تو سجا بھر جو ہو چکی ہے کل ہے ہلو سارے مہمان آ چکے ہیں جو ہے وہ راستے میں ہے وہ سوچنے والے ہیں باقی جو ہیں سب کا لائیں گے یہ بلال صبح سے بلال انہی کا موم لگا ہوا تھا اچھا لگا ہے کتنا اب آپ کو دکھاتے ہیں اس سایٹ سے واقعہ کتنا موسیقی موسیقی